اور اب سی بی آئی جواب تلاش رہی ہے اسپتال کے پورو پرنسپل سے لے کر کے ساتھ ہی ڈاکٹر تک اسپتال کے گارڈ سے لے کر سی سی ٹی وی تک انچ در انچ انویسٹیگیشن آن ہے سی بی آئی ہر اینگل سے جانچ پرتال کر رہی ہے کہ آخر ڈاکٹر بیٹیا کی موت کا اصلی گنہگار کون ہے ڈیش کی بیٹی کے ساتھ حیوانیت کے سکرپٹ لکھنے والا آخر ہے کون کیا جونئر ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا اور پھر مرڈر یا وہ ایک گینگ ریپ کا شکار ہوئی تھی نیوز ایٹین انڈیا کے سمات داتا آنند تیواری اس وقت کولکتا میں موجود جو ریپورٹ ماں سے آ رہی ہے اس سے امید جگی ہے کہ گنہگار چاہے جو بھی ہو قانون کے لمبے ہاتھوں سے اب وہ بچ نہیں پائے گا کیا ہوا تھا آٹھ نو اگست کی رہا آرچی کر اسپتال میں ہوئی درندگی کا کیا ہے پورا سچ اسپتال پرشاسن نے کیا چھپایا کیا بتایا ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا یا گینگ ریپ آٹھ دینوں بعد ڈاکٹر ریپ کیس میں اب تک ملے کون کون سے سب ہو سی بی آئی کو جب سے اس ماملے کی جانچ کا زمہ ملا جب سے سی بی آئی کے پچیس عدیقاریوں کی ٹیم اس ماملے کے ہر ایک پہلو کی تپتیش کر رہی ہے سی بی آئی اس ماملے کا ہر وہ سیرہ جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے جو ادھور آرے گیا ہے اتنے نہیں اس ماملے سے جڑے قریبن پندرہ سے زیادہ کرداروں سے سی بی آئی اب تک پوستاج کر چکی ہے اور اس پورے ماملے میں سی بی آئی ابھی کئی اور لوگوں کے بیان دچ کرے گی پور پرنسپل سے دوسری بار کی پوستاج آج سی بی آئی ہیڈکورٹر میں لگتار چل رہی ہے ایک لوتی بیٹی تھی مفلسی کی چادر میں موتی سا سنجھوئے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ کوڑی کوڑی جوڑ کر بیٹی کے ارمانوں کو سنجھوئنے کے لیے ماں باپ نے جندگانی لگا دی سپنے سچ بھی ہوئے بیٹی ڈاکٹر بن گئی چیسٹ میڈیسن میبھاگ میں ایم ڈی سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ تھی لیکن ڈاکٹر بیٹیا پروان بھرتی اس کے پہلے ہی ایک بھائیابہ کالی رات نے سب کچھ تباہ کر دیا ہیوانیت بھی ہوئی تو وہاں جسے اسپطال کہتے ہیں کولکاتا کے ٹرینی ڈاکٹر کیس کی کرونالوجی دیکھئے پھر بتائیں گے کہ اب تک کیس کا کیا ہے اپڈیٹ آٹھ نیو اگست کی رات ٹرینی ڈاکٹر کی نائٹ ڈیوٹی تھی رات کے تب دس بجے تھے باقیوں کی طرح سٹاف کے ساتھ کھانا کھایا اور جہاں اسپطال میں سب کا ریسٹ کا ٹھکانا تھا سیمینار ہال وہاں پہنچ گئے سستانی جس کے بعد پھر شروع ہوتی ہے سبح تک کی ڈیوٹی سبح ساڑھے آٹھ بجے سیمینار ہال کا دروازہ سٹاف کھولتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر زکموں کی کئی نشانوں کے ساتھ بےہوش پڑی ہے سیمینار ہال ائر کنڈیشننگ والا ہال ہے جس میں لکڑی کا ایک پوڈیم ہے جونیر ڈاکٹر کی بےہوشی اسی پوڈیم پر پڑے گدے پر ملے جونیر ڈاکٹر بےہوش اسی پوڈیم پر پڑے گدے پر ملے جس کے پاس ملتا ہے ایک ٹوٹا ہوا چشمہ سرجکل ماسک لیپٹوپ نوٹ بک موبائل پانی کی بودھ اور ایک بلو ٹوٹ ائر فون ملتا ہے اسی فون کے میلان کے آدھار پر آروپی سنجی روی کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے گھٹنا کے تورند باد ہال کو سیل کر دیا جاتا ہے اسپتال میں ہنگامہ پسر جاتا ہے جونیر ڈاکٹر کا علاج شروع ہوتا ہے لیکن وہ دم توڑ دیتی ہے اسپتال پرشاسن ماتا پیتا کو بلاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی ہے لیکن جھوٹ کے اگر ہزار پیار ہوتے تو سچ کسی پردے میں چھپایا نہیں جا سکتا کولکاتا پولیس ایکٹیب ہوتی ہے اور لڑکی کی لاش کا پوست موٹم ہوتا ہے گھٹنا کے ویروت میں پردرشن کر رہے لوگوں نے شک جتایا کہ سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے پوست موٹم ریپورٹ میں کیا ملا اب ذرا اسے سمجھئے جینیٹائیل تورچر کے قانون پرائیوٹ پارٹس پر گہرے گھاؤ چلانے سے روکنے کے لیے گلہ اور مو دبایا گیا پیٹ خوٹ اونگلیاں بائیں پیار پر چوٹ کے نشان حملہ اتنا زور سے ہوا تھا کہ چشمے کی کانچ ٹوٹ کر آنکھوں میں دھز گئے دونوں آنکھوں مو اور پرائیوٹ پارٹس سے خون بہرہا تھا چہرے پر آروپی کے ناکھونوں سے بنے خروچ کے نشان ملے پولیس نے ٹرینی ڈاکٹر کے پریوار کو 12 اگست کو پوشٹ موٹم ریپورٹ سوپی جس میں بتایا گیا کہ 8-9 اگست کی رات ریپ اور مارپیٹ کے بعد ٹرینی ڈاکٹر کے گلہ اور مو دبا کر ہتیا ہوئی تھی گھٹنا 3 سے 5 بجے کے بیچ ہونے کا انمان ہے ماملہ درج ہوتا ہے پولیس جانچ میں جڑتی ہے سیمینار ہال کی اور جانے والے لگے سارے سی سی ٹی وی کی جانچ ہوتی ہے اور پکڑا جاتا ہے سنجی روئے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا اسپطال میں آنا جانا تھا کبھی کسی بیمار کو بھرتی کرانے کبھی اس کی تیمارداری کے لیے لیکن اس رات جب وہ سیمینار ہال کی اور جاتا ہے تو جو سی سی ٹی وی میں دیکھا وہ یہ کہ قریب 40 منٹ کے بعد وہ لڑتا ہے ان 40 منٹوں میں کیا ہوا تھا سیمینار ہال کے اندر کولکاتا پولیس کی جانچ آگے نہیں بڑھ پاتی اس کی سوئی آروپی سنجی روئے پر ہی آ کر اٹک جاتی ہے اسپطال پرشاسن کی لاپروہی سامنے آتی ہے لیکن ایکشن نہیں ہوتا ساتھی ڈاکٹر پردرشن پر اتر آتے ہیں اور کیس فائنلی سی بی آئی کو سوپ دیا جاتا ہے نیوز ایٹین انڈیا نے موکھ آروپی سنجی روئے کی ماں اور اس کی بہن سے کیمرے پر بات کی سنجی روئے کی ماں کا کہنا ہے کہ سنجی شراب پینے کا عادی تھا اور اس کا ورطاو بھی ٹھیک نہیں تھا سنجی کی ماں کے مطابق اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سنجی نے کتنی شادیا کی ہیں ہاں اتنا جرور ان کی ماں نے بتایا کہ اس کی ایک پتنی کی کینسر سے موت ہو گئی اور اس کے بعد وہ شراب کی لٹ میں ڈوب گیا تھا شراب کی لٹ کب سے لگی تھی اس کو شراب ہم جب دیکھا بہت ڈیٹ ہو گیا تب ہم اللہ بابو کہیں پی گا کوئی بول بھی نہیں سکتے ہیں ان کا تو خوشیہ لوٹ گیا بولنے کیسے ہم نے کہا بابو اسے مت پیو تو ہم چاہ پی لو ہاں تو انٹی پی لینے سکتے ہیں تمہارا شراب بھی ٹھیک رائے گا تو پھر چھوڑ کے چاہو پیتا رہا اس کا بعد چاہ ہو گیا ہم کو پتا ہے مارپیٹ کرتا تھا کہ سنجی لوگوں کے ساتھ پتنیوں نے چھوڑ دیا تین پتنیوں نے کیوں چھوڑا ہم تو ایک پتنی دیکھا ان کا تاں مویا ایک خوٹو رکھا ہم نے دیکھا آپ ایک مدر ہیں ایک وائپ ہیں وہ بھی لڑکی کسی کی بیٹی تھی آپ کو لگ رہا ہے ایسے آروپی کہ وہ کیا سجا ملنا چاہیے لیکھیں یہ تو اس طرح سے کسی لڑکی ہم خود لڑکی ہیں سب سے بڑا بات تو مجھے سمجھ آ رہے ہیں ایک لڑکی کر سنجی ایسا تو پہلا بات دنیا کو کوئی لڑکا کوئی بھی کبھی نہیں کرنا چاہیے بہت گلت ہوگا اگر گلت کیا ہے تو جو سجا سرکار دے آئین دے جو سجا دے مجھے مجھے سی بی آئی سوطروں کے مطابق اب تک کی تفتیش میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ رہا ہے آروپی سنجی رویگ بھروار رات قریب گیارہ بجے ہسپیٹل آتا ہے وہ اسپطال پہنچنے کے بعد قریب تیس منٹ اسپطال میں ہی رکتا ہے اس تیس منٹ میں آروپی سنجی رویگ کی مومنٹ اسپطال میں نظر آ رہی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ دیر رات تین پیتالیس سے تین پچاس کے بیچ اسپطال آتا ہے اور کسی مقصد سے سیمینار روم کے اندر جاتا ہوا نظر آیا ہے جس کے قریب 35 منٹ بعد وہ سیمینار روم سے باہر نکل آتا ہے سوطروں کے مطابق ٹرینی ڈاکٹر اور اس کے دوستوں نے کھانا رات میں کریب بارہ بجے آرڈر کیا تھا یہ کھانا ایک آن لائن ایپ کے ذریعے مانگویا گیا تھا کولکاتا پولیس نے اس ڈیلیوری بوائی کے بیان بھی دچ کیے تھے پوست موٹم ریپورٹ کے مطابق پیڑیتا کی موت بھی آخری بار کھانا کھانے کے ساڑھے تین سے چار گھنٹے بات ہوئی سی بی آئی سنجا روی کے موبائل فون کی ڈیٹیلز کو بھی کھنگال رہی ہے ساتھ ہی اس کا موبائل لوکیشن ٹریس کر کے اس رات اس کی مومنٹ کو اینالائز کر رہی ہے لیکن ان چالیس منٹوں میں کیا ہوا تھا سیمینار ہال کے اندر اس کا سچ اب تک سامنے نہیں آیا ہے سی بی آئی سوطروں کے مطابق اب تک انہوں نے پیڑیتا کے تین ساتھی ڈاکٹروں سے پوستاج کیے ان سے پوستاج کی گئی کہ جس رات اپ رات ہوا اس رات کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں جب انہوں نے پیڑیت ڈاکٹر کے ساتھ کھانا کھایا تو کیا ہوا انہوں نے اپنے بیان درج کرا دیے ہیں سی بی آئی نے یہ بھی پوستاج کی کہ وہ آخری ورثی کون تھا جس نے اس رات لڑکی کو دیکھا تھا سی بی آئی نے آر جی کر اسپتال کے سیکیورٹی سوپروائزر سمیت دس لوگوں کو طلب کیا ہے جو اپ رات کے دن ڈیوٹی پر تھے سی بی آئی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس رات سندیب بھوش کہاں پر تھے ٹرینی ڈاکٹر ریپ اور مورڈر کیس میں آر جی کر اسپتال پرشاسن پر جانج کے شروعاتی دور سے لاپروہی بھرتنے کے آروق لگ رہے ہیں پرینی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی ہیوانیت کا سب سے دردناک پہلو وہ تھا جب اس موت کو اسپتال پرشاسن نے آتمتیا بتانے کی کوشش کی لیکن پوشت منم ریپورٹ سے صاف ہو گیا کہ یہ ریپ کے بات ہتیا کا ماملہ ہے یہ بھئی بجے تھی کہ اسپتال پرشاسن کی ایک بڑی لاپروہی سامنے آئی اور یہ ماملہ cbi کو transfer کر دیا گیا دعوہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے پردرشن نہ شروع کیا ہوتا تو آر جی کر میڈیکل کالیج پرشاسن اور کھولکاتا پولیس ماملے کو دبانے میں جھوٹی تھی ڈاکٹر سوانڈ گوسوامی جو All India Federation of Government Doctors Association کی additional جنرل سیکریٹری ہیں دعوہ ہے کہ انہوں نے پوری پوسٹ موٹم ریپورٹ دیکھی اور پڑھی ہے ڈاکٹر سوانڈ گوسوامی کا دعوہ ہے کہ مہیلہ ڈاکٹر کے پرائیویٹ پارٹ سے 1500 گرام سیمن ملا ہے دعوہ ہے کہ 1500 گرام سیمن ایک شخص کا نہیں ہو سکتا ساتھ آٹھ اور نو آگست کی رات آخر سیمینار ہال کے اندر کیا ہوا تھا یہ سچ کیا واقعی باہر آ پائے گا کیونکہ سیمینار ہال کے اندر سی سی ٹی بی کیمرے نہیں لگے ہوئے تے یہی وجہ ہے کہ جس نردیتہ سے ڈاکٹر بیٹی کو مارا گیا کہا جا رہا ہے کہ آروپی کے بل ایک نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن سچ کیا ہے سی بی آئی سوطروں کے مطابق انہیں اب تک گینگ ریپ کے کوئی سبوط نہیں ملے ہیں اس بی جن سے پوشتاج کی جانے والی ہیں ان کے لسٹ پڑھتی جا رہی ہے سی بی آئی نے آر جی کھر ہسپیٹل کے ایڈیتا کے پریوار کو پوسٹ موٹم ریپورٹ سوپی گئی گیارہ اگست اسپتال کے ویبھاگوں میں فیر پتا تیرہ اگست کلکتہ ہائی کورٹ نے سی بی آئی جانچ کا عدیش دیا چودہ اگست آر جی کھر اسپتال میں رات میں توڑ فوڑ کی گئی کیا ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ ہوا یا پھر گینگ ریپ اس پورے معاملے میں واردات میں کتنے لوگ شامل ہیں کیا اسپتال پرشاسن کچھ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے آخر اسپتال پرشاسن نے شروع بات میں اسے آدمتیا کا معاملہ کیوں بتایا کیا اسپتال کے اندر کچھ ایسی گتویدیا چل رہی تھی جس کا اسپتال پرشاسن سچ باہر آ جائے اس بات سے ڈر رہا تھا یہ کئی ایسے سوال ہیں جن کا جواب سی بی آئی لگتار خانگالنے میں جوٹی ہوئی ہے ساجش اور سیاست کے میل نے جونیر ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی کیس کو اور اُلجھا دیا ہے گھٹنا کے بعد کہا گیا کہ سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی اب کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں ہو سکتا ہے کہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سوال ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ کون لوگ ہیں ایک بیٹی ڈیوٹی کے دوران نہ صرف ماری جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ روح کپا دینے والی درندگی ہوتی ہے اور دوربھا کیے کہ آٹھ دن بیٹھ جاتے ہیں پردرشنکاری کہتے ہیں کہ آروپی سنجیہ روح اکیلا نہیں ہے اور جانچ کرتاؤں کے پاس تھوز کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا